اسلام علیکم رزیز دستہ خان میرے اس چینل پر سبھی پیارے ویور سسکرائیورز آنے والے سبھی پیارے سسکرائیورز فرنڈ کو تہہ دل سے خوش آمدی آج میں بنانے چاہ رہی ہوں بیگنی چوپ اور اسے کلکتہ میں کافی پسند کیا جاتا ہے اسے آپ شام کے ناشتے میں بنائیے یا صبح میں بنائیے یا رمضان میں بنائیے بہت اچھی رسپی ہے اور رمضان کی میری یہ فیبریٹ رسپی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اسے بنانے کے لیے میں ہاں پر بیگن لی ہوں پوری بیگن میں یوز نہیں کروں گی بیگن ہمیں بڑے والا چاہیے دیکھ لیجے تب ہی جا کے چوپ بہت اچھی بنے گی بیگنی چوپ کے لیے ہمیں بڑے سائز کا بیگن لینا ہے اسے راؤن میں یا لیندھ میں کسی بھی طریقے سے ہم کٹ کر سکتے ہیں زیادہ شیف ہمیں بزان ہو اور ہمیں یہاں پر لینا ہے دیڑھ کپ بیشن بیشن تھوڑا سی اچھے کوالٹی کلیں دیکھئے اس طریقے سے ہمیں کٹ کرنا ہے اس طریقے سے یہ ہیلے تو بس اتنا ہی پتلہ ہمیں اسے کٹ کرنا ہے اور ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ہاف ٹی اسپون ہلدی اور ہاف ٹی اسپون سے بھی کم ہے مرچی دیکھ لیجئے مرچی بہت زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ بیٹر میں بھی ہمیں مرچی کا یوز کرنا ہے اس لیے اور نمک ہمیں یہاں پر بلکل نہیں ڈالنا ہے نمک ڈالنے سے یہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا تو نمک نہ ڈالیں اور اس طریقے سے اسے ملا کے کم سے کم پاس سے چھے منٹ کے لیے تو ضرور رکھیں ہمیں ایک بیٹر تیار کر لینا ہے ہاف ٹی اسپون لیسن کا پیج ہاف ٹی اسپون زیرا اور یہ فوٹ کلر ہے اورنج فوٹ کلر نمک اور دو پینکس میٹھا سوڈا اور ہمیں اس میں پانی ڈال کر اچھا سے بیٹر تیار کر لینا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں مرچی پاورڈر مرچ 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 اور ہمیں پاس سے چھے منٹ کنٹنیو اس طریقے سے ہمیں ملاتے رہنا ہے تب جا کی ہمارا چوب بہت ہی بہت ہی اچھا بنے گا اور اسے ترنت نہیں بڑھانا ہے بیٹر کو سٹھ ہونے کے لیے دس سے پندہ میرٹ میں اسے رکھ دیتی ہوں فوراں میں اسے فرائی نہیں کروں گی اسے پندہ میرٹ سٹھ چکے ہیں اور اسے رکھیں پندہ میرٹ ہو چکے ہیں پانی پانی نشو چکے ہیں اور میں فرائی کر لیتی ہوں دیکھ لیچے کہ کہ میں سے بیٹر نے پانی نہیں چھوڑا ہے بیٹر پانی نہیں چھوڑا ہے نہ مک ڈال کر رکھیں گے تو یہ پرہ پانی ہو جائے پہلا بیچ میں بچوالی فرائی کی ہوں اسے بھی فرائی کر لینا ہے اس کا بیٹر کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تو تیل سارا گندہ ہو جائے گا آپ کو یہ دیکھا دیں جس طریقے سے آپ ایسے انگلی میں لگائیں گے اور یہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے پہلا لگا رہے گا سمجھے آپ کو بیٹر بلکل تیار ہے اور اسی طریقے سے بنانا ہے آپ کو بیٹر کہ ہاتھ میں چپک جائیں اس میں ہمیں ڈیپ کر کے اس طریقے سے اٹھا لینا ہے جتنا بھی ایکسٹرہ بیٹر ہے وہ نکل جائے گا دیکھ لیجئے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے دیکھئے تیل کہیں گندہ نہیں ہوگا اور اس کو پر ڈالنا ہے تیل اور اس کو پر ڈالنا ہے اور اس کو پر ڈالنا ہے اور اس کی طرقے سے پہلے اور اس کو پہلے موسیقی 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 اور یہاں پہ میں بچوں کے لئے یہ بنایی تھی ساتھ میں آلوک بھی بنایی تھی دیکھئے یہ بھی کافی کھلا کھلا ہے دیکھئے یہ بھی کھلا کھلا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور ساتھ میں میں یہاں پہ رکھوں میں یہ سیلٹ مجھے سیلٹ کے ساتھ یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے بیگنے چاو تو چلیئے جائیے اپنے بکیشن میں بنائیے گرما گرم اور کھائیے ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں دیکھئے کافی دیکھ لیجی سٹیفنگ دیکھئے کافی اچھی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اگر آپ کو میری یہ رسیپ اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مدھوریے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس رسیپ کو بنائیے کھائیے خوش رہیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا